سلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. آج میں موجود ہوں حضرت مولانا محمد صادر حسن قادری منہوڈی صاحب متولی وخطیب مسجد الشیخ محبوب دالبندی کی شنبہ خاضر ملاد کمیٹی زیلار کرے گی حیدرباد کے ساتھ میں حضرت مولانا کے دیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا دیل دیوتی ہیں میں آج جز موجود کی طرف گفتگو کرنے جا رہا ہوں یقینا اس کے لئے وقت در کنار نہیں ہوگا پھر بھی جہاں دور حاضر میں ان اشخاص ان اصحاب کے بارے میں بارہا سننا اور بولنا تاکہ ہماری ایمان میں درو تازگی اور ہم ان کی زندگیوں کو کیسے اپنی زندگی میں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اکیس رمضان المبارک شہادت حضرت علی حضرت علی کرم اللہ حضرت علی حلیفہ چحر والد حضرت حسنین کرمہ ان کے والد دامد رسول صلی اللہ علی یہ وہ شخصیت جنہوں نے بچپن میں ہی دین کو حضرت علی حضرت علی حضرت علی ہم مولانا سے جاندن کی کوشش کریں گے مولانا جاند دور حاضر میں ہمارے دیکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو دم بڑھتے ہیں عاشق رسول کا جو دم بڑھتے ہیں بنجدن سے محبت کا جب بات عملی جامعہ کہنا نے کیا لیے تو وہ اپنے آپ کو ایک حضرت بھی چھانا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پرفتن دور میں چاروں طرف فتنوں کا دور چگھا ہے ایسا ہی اس دور میں ہمارے لیے صیرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ تمہیں کچھ کاراں ہاتھ باقیات جن سے ہم استفادہ ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ کہتا ہوں تمام برادرہ اسلام کو سب سے پہلے میں ماہ مبارک کی پیش بہا رحمت نے بردر مبارک کی مبارک بات دیتا ہوں اور ہم تیسرے دہے میں داخل ہو رہے ہیں جو جہاں سے مہزادی ہم تہاں قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ آج کے دورے اور فتن میں خیبر شکر شاہِ سبن عبو الحسل سیدنا علی کرنہ دا ورشکر کریم کی سیرت فاق پر کہ ہم کیا رہنمائی حسین کر سکتے ہیں ہم کیا مولا علی کے نقشہ ختم پر آپ کی سیرت پاک سے ایک تیمہوشوں کے ذریعے ہم اپنی لندلی کو سمار سکتے ہیں یہ اہم تریم موضوع ہیں برادران اسلام ظہور اسلام سے ہی اسلام کے مخالفین مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے متنے طریقے متنے سادشیں کرتے رہے ہیں اہلِ گل ان حالات سے اچھے طرح آگے ہیں ایسے ہی آخاِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوی دور کا ظاہری ارتطاب ہوا خلافتِ راشدہ کا دور کارا ہوا آخاِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اس وقت کے حالات کے حساب سے بڑی سادشیں اسلام سے بتا جاتی گئیں اور پھر جب خلافت کا آباد ہوا مختلف طریقے سے خلافت میں بھی روڑے بتالنے کی بڑی کوششیں کی گئیں ارحال تھپیڑے پر تھپیڑے کھا رہی ہے مگر کشتی سلامت جا رہی ہے کہ بتا اسلام کی یہ کشتی جو سبھی دیامت تک تائیو ہمائی بہنے والی ہیں اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں لدر علایتیں ہیں جس امت پر انشاءاللہ تعالیٰ یا اسلام یا امت مدیار کا کاروان جاری کو ساری رہے گا یہ سادشوں کا جو دور چلتا رہا اور یہ سادشیں دیر قرآن کے بڑے پور بسم خلافت کے سامنے بڑی تکرا کر پاش پاش ہوئی پھر حضرت غیظ المنافقین سید العاملی سیدنا عمر بن پتا دیر قرآن کے دور چلافت میں ان کو ان سادشوں کو کوئی جگہ نہیں ملی لیکن سادشوں کو کامل الحیاء ورحمان سیدنا عثمان امید امید تعالیٰ کے دور خلافت میں آخری دور میں کچھ دور سادشوں میں کامیاب ہوئے اور وہ دور ایسا تھا کہ اگر حضرت عثمان غنی رضا کے پات مولا غلی عشاء کا نقوت اللہ دین اسلام کا کیا مانگ اللہ کو اندہ ہی بہتر جائے لیکن آپ سب اجازتے ہیں وعقف تعالیٰ اسلام سے بڑے کشم کش اور بڑی جو ہے عزیل تجسس بھرے حالات میں مولا حضرت شاہ انگی کر ممتا کو چھوک خلافت حراش باب بائیس کیا گیا پھر آپ کے دور میں آپ نے جو اقدامات کیے ہیں تاریخ خود خیامت تک اقدامات کو بھول نہیں بات جیسے کہ آپ ایک ایک عمل اگر ہم بحث کرنے جائیں ایک ایک عمل کئی ہفتوں تک ہم ایک عمل مبارک پر بحث کر سکتے ہیں کہ دین کی تقریل اور دین کے حفاظت مولا مولا علی مش شاہ کرنے انہوں نے کیسے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ان املام کو فرمایا تھا جہاں تک صیرت علی کرنے مجھو ہے کہتے ہیں کہ مولا علی ایک واقعہ ہم یاد آتا ہے کہ اتدائی دور ربی نمازوں کو بات آتا پڑھنے کا موقع نہیں جانتا گھروں میں نمازیں ہوتی تک ہوتی آتا آتا علی صلی اللہ بیچ نماز کی لیے ٹھہرے ایسا ٹھہرے میں چھوٹ کے ٹھہرے میں کہ اسی دوران میں حضرت ابو طالب روزی نماز نماز پڑھنے نماز پڑھنے بڑے سہم ورداز نماز کے خطاب کے بعد بڑے بہاد ہو کر اپنے والد کو جوال کے خجوب میں کہ اے بابا جان میں نبی کریم حمد عربی صلی اللہ علی صلی اللہ کے دین کو خبول کر دیا ہوں انہوں اس کے رسول مہیمان لیا ہوں کلمے کی دواہی دیا ہوں اور میں نماز پڑھا ہوں تو حضرت سیدنا عرب تعالی اللہ تعالی کا کیا تیارہ جو ہے اور یہاں ہماری رسول والد اور اولاد کو رسول کرنی چاہیے کیسا عداز تھا آپ کو فرمائے کہ حضرت عبود تعالی تعالی نے فرمایا کہ یہاں ضرور بیٹا دیا تم اس شخص کی پیروی کر رہے ہو یہ دنیا اور آخرت کی بدائی کی دعوت دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا کی آپ نے تاریخ اسلام کی حضرت درج جہاں تک مولا علی کرنہ وچو کا عشق رسول سے بتان دے بہت بہت عجیب اگر آج کے زمانے میں آش خان علی آش خان رسول مولا علی کی شان کو دیکھیں گے جس جو جو ہے بچپدی سے عشق رسول کا جیسے محفظ رسول جیسے مولا علی رگ 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 میں جز جز میں جز جز ہی آپ پر کرس جیسا کہ مشہور عقیاء ہیں کہ مولا علی سعادت کاب تشریف نہیں ہے اسی لیے آپ کو مولود کاب آج 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 بہت لیکن فطری بات بشہی تقاضہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے آواز کھلالتا ہے لیکن مولا علی کہ نہ آواز نکلی نہ ہونے کی آواز آئی نہ آپ کی آنک پھلی تو سب لوگ شجد اور حیران ہوگئے کہ بچہ حمیقت پیدا ہوا تو ہے لیکن زندہ ہے اسی دوران بات مشہور ہوئی کہ کعبت اللہ شریف میں آپ کی والدہ ماجدہ بنت فاطمہ فاطمہ کے والدہ ماجدہ کا نام 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 اس میں گرامی ہے آپ نے بڑی تجسس کیا اور جب بات مشہور ہوئی تو آخا دو جہان صلوال سلیم کی اس وقت مر شریف غالباً تیس سال کے آس پاس مولا کائنات نبوت کے علاق سے نو سال کے آس پاس روایت میں بتایا جاتا ہے تو بہرحال آخا دو جہان صلوال سلوال 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 ہوئی تو آخا علیہ سلام شیع کو یہ اتلا کو سن کر دوڑے دوڑے جب تشریف لائے تو بچہ خاموش ہے کپڑے میں گزتا ہوا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں آخا نے پوچھا کیا بات ہے تو بتایا گیا کہ بچہ نہ ہویا ہے نہ لائے تو آپ دیکھتے ہیں سوست درگوں میں صاحب صاحب کے صاحب مفتبوں میں میں امت مسلمہ کو یہ یہ نکتہ میں بیوان دینا چاہتا ہوں کہ عشق کیا ہوتا ہے رسول کیا ہوتا ہے کیا ہوتی آپ سے بہر کر سکتے ہیں کہ مولا حلیق عمیلہ عشور کی اس حالت مولا علی کو لیتے اب کپڑا ہٹا کر جب چہر عبد دیکھتے ہیں تو راوی اتنے ہیں کہ آخہ عدو جہاں عسیل رسول کے چہرے عبد کی عدوار و تجلیہ جو مولا علی کے چہرے پر پڑھیں تو آپ کی آنک اسی وقت کھلے سبحان اللہ سبحان عدو اور جب آنک کھلی تو جیسے ہی آخہ کو دنیا میں جب تشریف لائے پہلی مرتبہ جب دیکھ ہیں تو آخہ دو جام صلی اللہ کے چہرے عبد کو دیکھیں اور فوراً آواز نکال دیکھیں جو بچہ نکالتا ہے تو دوستو بدلو بعد میں مولا ایک آیت اسی نے پوچھا کہ ہاں میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ اے اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں تب تک میں اپنی ہاتھ نہ گھولو جب تک تیرے محبوب کا دیدار میں آگ بتائے علی کے محببت کا دعویٰ کرنے والے اُبی نبی کا یہ نمونہ پیش کر سکتے ہے آج مولا کائنات کی شہادت وقت جو رمضان شیئیر کے ایسی مبارک کو خوبصیر ہوا ہمارے لئے آگر صحت افراد ہے کہ دوشا آج کے امت مسلمان کی لئے بہت میں مجھا ناظری مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اپنی گفتبو کو کس مور پہ لکھ جا کہ میں اس اپیسوڈ کو ختم کروں گا بس اتنا ضرور کہوں گا یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں عاشق رسول محبت حضرت علی قرم اللہ وجو کا دم بھر میں سے کام ہونے والا نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ان کی سوانے حیات ان کی سیرتوں کو اپنی ہو یا قبر میں ہم جب پہنچیں گے ہم سے جب سوال ہو گا من دین ہو گا تو واقع ہماری زبانوں سے نکلے ہم اس کا جواب ہم واقعہ ہم دے سکھ قائل اب زبان سے بولنے کا دور نہیں ہے ہم چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں جہاں ہم سپول کی بات چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں صحابہ کی خلفاء راشدین کی سیرتوں کی گفتگو کریں ہم اپنے گھر میں اپنے بچے کے سامنے صحابیات کی گفتگو کریں ان کو پڑھ کے سنائیں تب ہی ہم آخر وقت کہہ سکیں گے پکر کے ساتھ کہیں گے ہاں بھئی میں عاشق رسول ہوں میں باتوں پر میں عمل کروں وقت تو چلا ہے آپ مجھے اپنے میزبان حفظ احمد اکرام باز کو دے اجازت اور ہاں جانے سب لئے ضرور کہوں گا آپ کو ہمارا ایک پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں جزا اللہ خیر السلام